اور فرمایا وحسن و تعالیلہ اور اس کا انجام بھی بہترین ہوگا دنیا میں بھی بہتر ہوگا آخرت میں بھی اس کا انجام بہتر ہوگا یہ آیتِ کریمہ کا سیدھا سادھا مفہوم تھا اسی آیت کی شانِ نزول یا اس آیت کے پسمنظر کے سلسلے میں اس عمت کے قرآن کے سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ہے جن کو حبر العمہ کا لقد دیا گیا ہے عمتِ مسلمہ کے سب سے بڑے عالمونے کا شرف جن کو حاصل ہے حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی ان کے لئے اللہم فقہو فی الدین وعلیم و تعویل کہ یا اللہ رب العزت ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو علمِ تعویل قرآن کو سمجھنے کا علم ان کو عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کہیے اور خود ان کی محنت اور لگن کہیے کہ صحابِ اکرام میں کمسن صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حدیثوں کی تعداد جو انہوں نے روایت کی ہے بہت سے ان لوگوں سے زیادہ ہے جو شروع میں مسلمان ہوئے اور عمر دراست تھے اسی آیت کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آیتِ کریمہ صحابیِ رسول عبداللہ ابنِ حضافہ قرشی سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے بدری صحابی ہیں غزوِ بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے ان کے سلسلے میں یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی ہے کیسے نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا تھا اس کا امیر اس کا امام اس کا کمانڈر عبداللہ ابنِ حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرح فرمایا تھا نکلنے کے بعد کسی بھی وجہ سے امیر ناراض ہوئے اپنے ساتھیوں پر جو لوگ ان کے ماں پہت تھے کسی وجہ سے ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ایسی صورت میں اپنے سارے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں فرمایا ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے اس لیے کہ میں تمہارا امیر ہوں تمہارا ذمہ دار ہوں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقید سرمائی ہے تو کہا کہ میری بات مانتے ہوئے چونکہ میں تمہارا امیر ہوں لکڑیاں اکٹھی کرو لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی اس کے بعد لکڑیاں اکٹھی کروانے کے بعد آگ ملائی اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی اور اس کے بعد امیر نے یہ فیصلہ کیا حکم دیا اپنے ماتہت لوگوں کو کہ سارے کے سارے لوگ اس آگ میں کود جاؤ اس آگ میں داخل ہو جاؤ لوگ حیرت زدہ تھے کہ اب کیا کیا جائے ایک طرف تو امیر ہے امیر حکم دے رہا ہے اور اللہ کے رسول نے تاقید دی فرمائی ہے کہ ارحال میں ان کی اطاعت کرنی ہے لہٰہ کچھ لوگ اس آگ میں کودنے کے لئے تیار ہو گئی چونکہ یہ امیر کا حکم ہے قرآن میں بھی ہے کہ جو تمہارے امیر ہیں حاکم ہے ان کی اطاعت کرو لیکن نوجوانوں کو جرت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ میں نوجوان نسل کا اہم کردار رہا ہے لہذا ایک نوجوان نے ہمت کرتے ہوئے حوصلہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت نہیں کر لیں گے کہ ہمیں اس موقع سے امیر کی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے تب تک ہم اس آگ میں کودنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے کہ ہم تو مسلمان اس لئے ہوئے تھے اللہ کے رسول پر ایمان اس لئے ہوئے تھے کہ ہم آگ سے بچیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے ہم ایمان لائیں اور یہ آنی ہے ہم کو آگ میں کودنے کا حکم دیتا ہے لہذا لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے ذکر کیا گیا کہ اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا مَا خَرَشْتُمْ مِنْهَا عَبَدًا فرمایا اپنے صحابہ کو مخاتم ہو کر کہ اگر تم لوگ اس آگ میں داخل ہو گئے ہوتے تو کبھی اس آگ سے نہیں نکلتے